ان کے لبے رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے چاہتے ہیں کہ ہاف سلیپ میں آدھی آستین میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی جہاں آدھی آستین میں نماز ہو جائے گی پڑھنے والا ہونا چاہیے اور بعض لوگ یہ اپنی اکل سے فتوے دے دیتے ہیں جو ہاف ٹی شرٹ یا ایسی شرٹ پہنتے ہیں جس کی آستین آدھی ہوتی ہے کہ آدھی آستین میں نماز نہیں ہوتی تو پھر وہ بچارے نماز سے محروم ہوتے ہیں جیسے سفر وغیرہ پہ ہوئے یا کام پہ ہوئے تو ایسی صورت میں یہ خیال کر کے کہ نماز نہیں ہوتی ہے جاہلانہ اور علم کی کمی والی بات ہے آدھی آستین میں نماز ہو جاتی ہے اگرچہ اس کے پاس دوسرا کپڑا بھی موجود ہے یہاں پہ دو صورت لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ مجبوری کے حالت ہے اور جس کے پاس کپڑا موجود ہے یعنی دوسرا کپڑا موجود ہے یا گھر قریب میں ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ آدھی آستین کی جو کپڑے ہوتے ہیں آدھی آستین کے چاہیں وہ ٹی شرٹ ہو یا شرٹ ہو اور اس کے پاس کپڑا موجود ہو یا نہ موجود ہو دونوں صورتوں میں نماز درست ہو جائے گی یعنی وہ نماز بالکل صحیح ہے اس کو کسی قسم کے دھورانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آدھی آستین کا لباس اس نے پہن رکھا ہے اور اس کے پاس نماز کے وقت میں دوسرا لباس موجود ہے کہ وہ اس کو پہن سکے یعنی پوری آستین والا یا پھر کوئی ایسا دوسرا کپڑا کے جس کے اوپر وہ پہن سکے مثال کے طور پر اگر اندر ٹی شیٹ پہنی ہوئی ہے ہاپ بازو کی اور اس کے پاس دوسرا کرتا موجود ہے اور یہ چاہے تو اس کو پہن کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور یہ جان بوجھ کر اس کپڑے کو نہیں پہنتا تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز جو ہے آدھی آستین کے لباس میں ہو جائے گی مگر یہ نماز یعنی اس کا یہ فعل یہ مکروع تنزیحی ہے اس کو چاہیے تھا کہ لباس کو اختیار کر لے مگر مکروع تنزیحی سے مراد ہی ہوتا ہے کہ شریعت کو یہ ناپسند دیدہ ہے مگر اس قدر نہیں کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی عذاب ہو یا اس کے نام آیا مال میں گناہ لکھا جائے مگروع شریعت میں اس لیے ہوتے ہیں کہ شریعت کو وہ ناپسند ہے لہٰذا اس سے بچنا چاہیے مگروع کو یہ خیال کرتے ہوئے کرنا کہ صرف مگروع ہی ہے یہ اہمکانہ حرکت ہے کیونکہ مگروع تنزیحی ہے ہی شریعت سے بچنے کے لیے جس طرح مستحب ہوتا ہی عمل کرنے کے لیے ہے بعض لوگ یہ خیال کر کے کہ یہ چیز تو مستحب ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو یہ تصور کرنا چاہیے شریعت میں مستحب کرنے کے لیے رکھا گیا ہے چھوڑنے کے لیے نہیں رکھا گیا ٹھیک کسی طرح مگروع تنزیحی بھی شریعت میں بچنے کے لیے رکھا گیا ہے عمل کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا تو لہٰذا جن لوگوں کے پاس آدھی آستین کا کپڑا موجود نہیں ہے اور وہ آدھی آستین یعنی پوری آستین کا کپڑا موجود نہیں ہے وہ آدھی آستین کے لیباس میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کے پاس فیلال نماز کے وقت میں کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے تو ان کی نماز مکروع تنزیحی بھی نہیں ہے یعنی ان کی نماز مکروع بھی نہیں ہے اور وہ اس طرح نماز پڑھیں گے تو بالکل صحیح ہے اور جن لوگوں کے پاس دوسرا کپڑا ہے مگر وہ جان پوچھ کے آدھی آستین میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز مکروع ہے اور یہ مکروع تنزیحی ہے یعنی نماز دونوں صورت میں ہو جائے گی بغیر گناہ کے لہذا یہ کہ آدھی آستین میں ٹرینٹ سے بھی چل گیا ہے لوگوں کے اندر کے ٹی شیٹ یا شیٹ وغیرہ بھی جو ہے نا ہاں بازو کی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لینے چاہیے ہر صورت میں نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے پھر بھی اگر نماز سے ریلیٹڈ کو اسی بات کوئی مسئلہ ذہن میں ہوتا ہے تو چاہیے کہ قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کے ان سے رابطہ کر لیں نہ کہ عوام الناس کی یا لوگوں کی بات سنی سنائی ان کی باتیں سننے کے بعد نماز سے رکھ جائیں تو ایسی چھوٹی باتوں کے لیے نماز اور غسل وضو طہارت کے لیے آپ مسجد میں امام صاحب سے جا کے براہ راست ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے ہم سفر پہ ہوں تو کیا کرنا چاہیے کپڑا نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اسلام کے اندر شریعت کے اندر بہت ساری ریایتیں موجود ہیں بہت سارے آپشن موجود ہیں ہر قسم کی یعنی جو آپ ریایت چاہتے ہیں جتنا possible ہوتا ہے شریعت اس چیز میں آپ کو چھوٹ دے دیتی ہے کہ سفر کے حالت میں اور مجبوری کی حالت میں بھی بہت سارے حکم تبدیل ہو جاتے ہیں لہذا خود سے یہ فیصلہ کر لینا کہ نماز ہوتی نہیں ہے ابھی سفر پہ کہاں سے لائیں گے دوسرا اس لئے نماز نہیں پڑتے تو یہ خیال غلط ہے اس قسم کی باتیں مام صاحب سے سیکھ لینے چاہیے پوچھ لینے چاہیے مگر یہ کہ آدھی آستین کے کپڑے میں نماز ہو جائے گی جبکہ اور کوئی کپڑے میں دوسری خرابی نہ ہو مثلا یہ کہ آدھی آستین کی جو ٹی شیٹ آسکل جاندار کی تصویر بھی بنی بھی آتی ہیں اور آگے یا پیچھے کی طرف تو اس طرح یہ جاندار کی تصویر بنا ہوا کپڑا اول تو یہ پہننا ہی گناہ ہے یعنی جب تک یہ نماز نہیں پڑے گا تو بھی جاندار کا کپڑا پہننے کا اس کو گناہ ملے گا جاندار کی تصویر والا اور اگر یہ نماز پڑے گا تو پھر یہ نماز مکروح تحریمی ہوگی اور اگر تصویر نہیں ہے صرف نورمالی ٹیکسٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئی تحریر ہے انگلیش ہندی عربی فارزی کسی بھی زبان میں باقی کپڑا آدھی آستین کا تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے کسی قسم کے کوئی کراہت نہیں